اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس میں اگر آپ زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا خاص ہو سے فقیر اور مسکین کا مسئلہ زیادہ ہمارے یہاں پیش آتا ہے اور ان کو زکاة دینے میں ہمارے یہاں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے یہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں تو فقیر اور مسکین کو زکاة دینے کا طریقہ کیا ہے تو ان کو زکاة دینے کا طریقہ یہ ہے کہ زکاة کا جو مال ہے وہ مال آپ ان کے حوالے کر دیں بغیر ان سے کوئی قیمت وصول کی ہوئی ہے یعنی زکاة کا جو مال ہے آپ ان کے ہاتھ میں دے دیں انہیں اس کا مالک بنا دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ لینا نہیں ان کی کوئی سروس نہیں لینا ہے یہ ہے فقیر اور مسکین کو زکاة دینے کا طریقہ اسی طریقے پر آپ دیں گے تو زکاة ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور طریقے اپنائیں گے تو آپ کی زکاة نہیں ہوگی آپ بنے گار ہوں گے قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا اب آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہماری معاشرے میں کتنی لاپروائی ہو رہی کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں کچھ لوگ تو انجانے میں ایسا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر زکاة کے پیسوں میں بے ایمانی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ فراد کر رہے ہیں جان بوجھ کر کر رہے ہیں وہ غلطی کیا ہے وہ غلطی ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی طرف سے خود اپنی زکاة دینا چاہتے ہیں کسی غریب کو مسکین کو تو کیا کرتے ہیں وہ زکاة کا پیسہ نہیں دیتے ہیں فقیر مسکین کو بلکہ اس پیسے سے راشن خرید لیں گے یا کمبل خرید لیں گے یا کپڑے خرید لیں گے یا کوئی سامان خرید لیں گے اور وہ فقیروں میں مسکینوں میں باٹنا شروع کر دیں گے یا یہ کی خود نہ باٹ کے وہ کسی ایسی تنظیم ایسے ادارے کو زکاة دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ اور یہ تاقید کر کے یہ کہہ کے کہ یہ میں غریب کے لیے دے رہا ہوں اور وہ ادارے والے اور خود اس کا راشن خرید لیں گے گلہ خرید لیں گے کمبل خرید لیں گے اور یہ سب خرید کے غریبوں میں بانٹ دیں گے یہ دونوں غلط کر رہے ہیں جو آدمی خود اپنی زکاة نکال رہا ہے غریبوں میں پیسہ دینے کے بجائے ان کو سامان دے رہا ہے یا کوئی تنظیم غریبوں والی زکاة اصل کر کے غریبوں تک مال نہیں پہنچا رہی ہے مال کو کنورٹ کر رہی ہے کسی سامان میں یہ دونوں غلطی پر ہے کوئی فرد اپنی سطح پر یہ کام کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے کوئی ادارہ اپنی سطح پر یہ کام کر رہا ہے یہ دونوں غلط کر رہے ہیں اور دونوں کو صدھارنے کی سخت ضرورت ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ بندے کی زکاة ادا نہیں ہوگی چاہے خود اپنی طرف سے کرے یا کسی کے حوالے کر دے زکاة بالکل ادا نہیں ہوگی اور کرز لدا رہے گا یہ سمالی جیئے اگر مر گیا اسی حالت میں تو ایک گناہ کا بوجھ لے کر مرے گا اور قیامت کے اسے حساب دینا ہوگی یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے مطلب کوئی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم نے تو کسی ادارے کو دے دیا تھا اب وہ غلط طریقے سے باتے ہمارا کیا قصور ہے تمہارا قصور ہے تم نے جانکاری کیوں نہیں حاصل کی انفارمیشن کیوں نہیں لیا کہ ایک گریب کو زکاة دینا ہے کس طریقے سے زکاة دینا ہے اور جس کے حوالے کیا اس کے بارے میں تفتیش کیوں نہیں کیا آپ کا دنیاوی کوئی معاملہ ہوگا آپ کسی کو سمد دیں گے کسی کو سپل کر دیں گے ایسا بالکل نہیں ہاں اگر آپ نے پوری کوشش کیا پورا اشتہاد کیا اور ایک اچھے بندے کو تلاش کیا وکیل بنایا کہ ہماری زکاة مستقل پہنچا دو آپ نے اپنی طرف سے پوری اپنی ذمہ داری نبھائی پھر اگر وہ کوئی غلطی کرتا تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی بازی ہو رہی ہے یہ بے ایمانی ہو رہی ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ فراد ہو رہا ہے زکاة کے مال کے ساتھ اس کے باوجود بھی آپ اپنی زکاة اٹھا کے ایسے لوگوں کو دے دیں ایسے چور اور ڈاکوں کو دے دیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے نہیں نہ آپ بچیں گے نہ یہ ڈاکوں بچیں گے تو یہ دونوں لوگ جو غریب کی فقیر کی زکاة لے کر چاہے آدمی خود اپنی طرف سے نکال لائے یا کوئی ادارہ ہے یہ جو لوگ بھی غریبوں کی زکاة کے ساتھ یہ کھلوال کر رہے ہیں اور اس کو مال دینے کے بجائے راشن دے رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں ان کو صدر جانا چاہیے اور اگر یہ نہ صدریں دوسرے لوگ تو کم سے کم فرد کی سطح پر ہر آدمی اپنے زکاة کی حفاظت کی فکر کر ورنہ وہ پیٹا جائے گا کوئی اس کو بچا نہیں پائے گا اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا اس لئے اپنی زکاة کو بچائیے اگر آپ غریب فقیر کو زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق دیجئے اچھا یہاں پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ غریب اور فقیر کو راشن دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے آپ اسے راشن دیں کمبل دیں ساز و سامان دیں جو مرضی کرے وہ دیں لیکن یہ فر زکاة سے نہیں نفل زکاة سے اسلام میں صرف فر زکاة نہیں ہے فر زکاة ہے اور نفل زکاة ہے توفے تحائف اتیات ہیں تو اگر آپ تحفہ دے رہے ہیں اتیات دے رہے ہیں نفلی صدقہ دے رہے ہیں تو وہ دیں جو مرضی آپ خرید کے دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو فر زکاة ہے یعنی جو سالانہ سیونگ پر ڈھائی فیصد والی زکاة ہے اس زکاة میں آپ کوئی تصرف نہیں کر سکتے اس زکاة میں یہ لازم ہے کہ اگر آپ غریب اور فقیر کو دے رہے ہیں تو مال کے فارمٹ میں ہی اس کو پہنچائیں اس میں کوئی تصرف نہ کریں ورنہ وہ زکاة ادا نہیں ہوگی اور میں آپ کے ساتھ میں یہ بھی کلیر کر دوں کہ اس مسئلے میں امت کا اختلاف نہیں ہے چاروں مذاہب کا اجمع ہے اتفاق ہے کہ اگر غریب فقیر کو زکاة دیا رہی تو تملیق بلا عوض ضروری ہے یعنی اس کے حوالے کرنا مال اور اس کے بدلے میں کچھ حصول نہ کرنا یہ لازم ہے اگر آپ نے مال نہیں دیا اس مال سے کچھ اور خرید کے دیا تو آپ کے زکاة نہیں ادا ہوگی یہ اچھی طرح سے جان نہیں ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں امت کا اجمع ہے یہ اجمعی مسئلہ ہے لیکن افسوس ہے کہ جس طرح سے وراست کے مسئلے میں امت کا اجمع ہے کہ لڑکے کا بھی حصہ ہے لڑکی کا بھی حصہ ہے اور اجمع ہونے کے باوجود بھی اس میں چوری ڈکیتی عام ہے لڑکے لوگ کبجہ کر کے بڑھ جاتے ہیں لڑکیوں کو نہیں دیتے ہیں بھائی بہنوں کو نہیں دیتے ہیں وہی صورتحال زکاة کے مسئلے میں بھی ہے کہ یہاں بھی اجمع ہے لیکن اس کے باوجود بھی مال کا مسئلہ ہے اس لئے آدمی چوری ڈکیتی کرتا ہے تو مال کا مسئلہ جہاں جہاں بھی ہے وہاں لوگوں کا تقوی لوگوں کی حج نماز سب ایک طرف رہ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کو جو ہر سال حج کریں گے پانچھت کی نماز پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کوئی کتنا سے بڑا علامہ ہوگا کتنا متقی ہوگا کتنا بڑا پرہزگار ہوگا آپ اس کے حجرے چکریں پتا چلے گا اپنی بہن کا کھا کے بیٹھا ہے اپنی ماں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے یہ حال ہے یہی معاملہ زکاة کا ہے زکاة کے مسئلے میں بھی لوگ بہت بڑے بڑے تقویٰ کے لباس میں نظر آتے ہیں لیکن کیسے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے اس معاملے میں کسی بھروسہ نہ کریں اور خود اپنی طور سے اپنی طرف سے آپ زکاة دے رہے ہیں تو آپ ڈائرٹ لے جا کے غریب فقیر کو دیں کسی ادارے کو دے رہے ہیں تو اسے تعاقید کر دیں اس کے بارے میں چھان بن کر لیں کہ اگر وہ غریبوں تک آپ کا مال پہنچا رہا تو ٹھیک ہے ورنہ ایسے ادارے کو آپ کو زکاة نہیں دینا ہے ایک بار پھر واضح کر دوں کہ یہ میں زکاة کے صرف اس مسئلہ پہ بات کر رہا ہوں جو غربہ اور مسائلہ کے نکلے باقی جو دیگر مساریف ہیں جسے فیس ابلیلہ وغیرہ اس میں اختلاف ہوئے ایک الگ موضوع میں اس میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں غریب اور مسکین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ غریبوں اور مسکینوں کو اس ظلم سے بچائیے اللہ نے ان کا جو حق رکھا ہے وہ حق ان تک جانے دیجئے ان کا حق جو چھین رہا ہے اور جن ہاتھوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں ان ہاتھوں کو پکڑیے ان ہاتھوں کو جکڑیے تاکہ یہ لوگ اپنا حق وصول کر سکیں البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ فقیر مسکین کو بھی زکاة مال کے علاوہ کسی اور شکل میں دے سکتے ہیں یعنی اس مال سے کوئی چیز خرید کے دے سکتے ہیں یہ چند خاص حالات ہیں ایکسپشن ہے مثال کے طور پر ایک حالت یہ ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کی سرپرستی کریں کوئی چھوٹا بچہ ہے غریب ہے یتیم ہے آپ اس کے سرپرست ہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کو کیا چاہیے کھانا چاہیے کپڑا چاہیے کمبل چاہیے اب آپ کے پاس اگر زکاة آ رہی فقیر والی یتیم والی تو آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں یعنی وہ اس بچے تک آپ اس مال سے کوئی چیز خرید کے پہنچا سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کی طرف سے فیصلہ لینے والے ہیں نہ کہ بچہ فیصلہ لینے والا ہے کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے فیصلہ لینے کا اس لئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ایک دوسری شکل ہی ہو سکتی ہے کہ کہیں پہ کوئی حادثہ ہوا سہلاو آیا کوئی مسئلہ آیا اور وہاں کے لوگوں نے آپ سے تقاضی کر دیا کہ ہم کو راشن دو یا ہم کو دوائیں دو یا ہم کو کمبل دو وہ کسی خاص چیز کی مانگ کر بیٹھیں تو وہاں پہ اگر آپ زکاة کی رقم پہنچا رہے ہیں تو ان کی مانگ کے مطابق وہ چیز بھی آپ دے دیں تو کوئی حرش کی بات نہیں کیونکہ ان کی مانگ ہیں لیکن اگر وہ مانگ کریں پیسے کی اور آپ ان کے سر پر لادیں راشن تو یہ خیانت ہے زکاة کے مال میں اور اس کی سجا بھگت نہیں پڑے گی جو زکاة دے رہا ہے اس کو بھی سجا بھگت نہیں ہوگی اور جو اس مال میں خیانت کر رہا ہے اسے بھی سجا بھگت نہیں ہوگی کیونکہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں استحادی مسئلہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اس میں اختلاف تھا سمع نہیں سکے یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اجماعی مسئلہ میں اس طرح کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا ہے تو یہ کچھ شکلیں تھیں جس میں آپ زکاة دے سکتے تھے مال کے فارمنٹ میں لیکن اس کے علاوہ اگر ایسے حالات نہ ہوں بلخصوص جہاں غریب اپنا مو کھولے اور یہ کہے کہ ہم کو مال چاہیے ہم کو پیسہ چاہیے ہمارے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے گھر کا قرائے دینے کا پیسہ نہیں ہے بجلی کا بل دینے کا پیسہ نہیں ہے پانی کا بل دینے کا پیسہ نہیں ہے بچوں کی فیج دینے کا پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ پیسہ کر رہا ہے اور آپ راشن راشن کر رہے ہو یہ کیا تماشا ہے ایک غریب پیسہ پیسہ مانگ رہا اس کے پاس پیسے کہ اتنے سارے کام پینڈنگ میں ہیں اور وہ کام نہیں ہو رہے ہیں اور آپ صرف راشن پر راشن لاتے جارہے ہیں کس نے حق دی آپ کو کون ہو آپ اس کا یہ حق ہے یہ غریبوں کے مد میں جو زکاة آتی یہ غریب کا حق ہے اس کے حق میں تصرف کرنے والے آپ کون ہیں تو اللہ کے پاس جواب دینے کے لئے تیار ہو جائیے اور جن جن لوگوں نے یہ جرم کیا یہ غلطی کیا وہ توبہ کریں اور اس کی بھرپائی کریں اور جن لوگوں نے زکاة ایسے اڑا دی ہے غلط طریقے سے دی وہ پھر سے زکاة نکالے تاکہ اللہ کی یہاں پکڑ سے بچ سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے ظلم اور نائنصافی سے بچائے آمین رب اللہ اللہ تعالیٰ